مودی کا آپریشن لوٹس کیا ہے؟ کیا پاکستان پر بھی آپریشن کے اثرات ہوں گے؟ بھارتی راج نیتی میں ایک بار پھر آپریشن لوٹس کی گونج سنائی دے رہی ہے ملکی مالدار ریاست مہاراشترا جہاں ممبئی میں فلم انڈسٹری ہے انڈر ورڈ ہے اور مانا جاتا ہے کہ یہاں سے تبدیلی کی جو لہر اٹھتی ہے اس کے اثرات پورے ملک پر مرتب ہوتے ہیں یہاں بال تھاکرے کے فرزن ادھو تھاکرے کا سنگھا سن ڈول رہا ہے مکہ مندری ادھو تھاکرے نے سرکاری رہائش کا چھوڑ دی ہے اور کسی بھی وقت استیفے کا اعلان کر سکتے ہیں شیعہ سینہ کے کارکن سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور امن و امان کی صورتحال بگڑ سکتی ہے لوٹس غالباً گلے نیلوفر کو کہتے ہیں جو بھارتی اجنتہ پارٹی کا نشان ہے آسان الفاظ میں تو آپریشن لوٹس اپوزیشن ارکان کو خرید کر سرکار گرانے اور ستہ ہتی آنے کا نام ہے جس طرح پاکستان میں ہارس ٹیڈنگ کی اسطلح مشہور ہے کسی کا منڈٹ چورانے کے لیے ارکان پارلیمنٹ کی خرید و فروخت کر کے حکومت بنائی یا گرائی جا سکتی ہے اسی طرح جب بھارت میں حکومتی وسائل استعمال کرتے ہوئے بدلاؤ آتا ہے ایک پارٹی کی سرکار گرا کر مسنوعی طریقے سے اقتدار چھینا جاتا ہے تو اس کارروائی کو آپریشن لوٹس کا نام دیا جاتا ہے یہ اسطلح پہلی بار دو ہزار چار میں سامنے آئی جب بی جے پی نے کرناٹک میں دھرم سنگھ کی سرکار گرانے کی کوشش کی لیکن مودی کے پردھان منتری بننے کے بعد اس میں تیزی آئی اور آپریشن لوٹس کا فارمولہ ہر جگہ اپنایا جانے لگا مودی سرکار کو آپریشن لوٹس کے حوالے سے بڑی ناکامی کا سامنا اتراکھنڈ میں کرنا پڑا جہاں کانگریز کی حکومت تھی اور ہرش راوت مکھیا منتری تھے آپریشن لوٹس لانچ ہوا تو کئی لوگوں نے بغاوت کر دی ریاست میں صدارتی راج نافذ کر دیا گیا اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کیا گیا تو اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے فیصلہ پلٹ دیا اور قرار دیا کہ صدر کوئی راجہ نہیں یعنی پریزیڈنٹ ایز نوٹ اکنگ یوں ہرش راوت ایک بار پھر وزیراعلا بن گئے اسی سال یعنی دوہزار سولہ میں ارونہ چل پردیش میں بھی آپریشن لوٹس نے اپنا جلوہ دکھا دیا یہاں ساٹھ ارکان پر مشتمل ریاستی اسمبلی میں بی جے بی کے پاس صرف گیارہ نشستیں تھیں لیکن آپریشن لوٹس نے اپنا کمال دکھا دیا تو پیپلز پارٹی آف ارونہ چل کے تین تالیس میں سے تین تیس ارکان اسمبلی زافرانی مفلر پہن کر بی جے پی میں شامل ہو گئے دوہزار سترہ میں جسے چالیس میں سے انیس نشستوں پر کامیابی ملی جولائی دوہزار بیس میں آپریشن لوٹس نے راجستان کا رخ کیا یہاں بھی ایک سرکار گرانے کی کوشش کی گئی مگر مکھیہ منتری نے یہ سازش ناکام بنا دی سوال یہ ہے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے اکناتھ شندے اور ان کے ہمراہ موجود دیگر باغی ارکان فلور کروسنگ کے تحت نا اہلی کی سزا سے کیسے بچیں گے بھارت میں ان حراف کے حوالے سے جو قانون نافذ ہے اس کے مطابق اگر اکناتھ شندے کو شیح سینہ کے سیدیس ارکان کی حمایت حاصل ہو جائے تو ان پر نا اہلی کی سزا کا اطلاق نہیں ہوگا بدقسمت یہ ہے کہ وہاں ایسے معزز جج صاحبان بھی موجود نہیں جو جمہوریت کو بچانے کے لیے فیصلہ دے سکیں کہ منحرف ارکان کے ووٹ شمار نہیں ہوں گے بھارتی پردھان منتری مودی جی کشمیر سے کنیا کماری اور گجرات سے عرونہ چل پردیش تک بھگوہ لہرانی کی آرزو رکھتے ہیں آپ نے جعوید اختر کی نظم نیا حکم نامہ تو سنی ہوگی جس میں انہوں نے بہت سلیس اور عام فہم انداز میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ گلستان میں کہیں بھی پھول یگ رنگی نہیں ہوتے کبھی ہو بھی نہیں سکتے مگر مودی جی گلہائے رنگا رنگ سے سجے اس گلدستے کو اجار کر اس میں محض ایک ہی رنگ کے پھول دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ ہے بی جے پی کا زافرانی رنگ اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے